بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ عباس آج ہم بات کریں گے بچوں کے وزن بڑھانے کے بارے میں ماں اکثر اس بات کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کا وزن اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ان کے ساتھ میں سکول کے بچوں کا ہوتا ہے یا خاندان کے بچوں کا ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ہمارے پاس کلینک میں آنے کے بعد بھی وہ اس بات کو لے کے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر آئیشہ میرا بچہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھاتا دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ماں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور تب ہی تو ماں کا درجہ اس قدر بلند دیا گیا ہے اور جس بچے کا وزن نہیں بڑھا ہوتا اس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ اس کو وقتاں فوقتاں کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا کریں ان بچوں کا جن کا وزن نہیں بڑھا ہوتا ان کا آپ کو پورشن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو کن چیزوں کی زیادہ پسند ہے یا ضرورت ہے تو وہی چیزیں بنا بنا کر ڈیفرنٹ ریسپیز کے ساتھ ان بچوں کو دے دی جائیں تو بہت اچھا ہے اور اس سے نہ صرف ان کی نرشنما بھی بہت اچھی ہوگی اور بلکہ ان کی گروت میں بھی بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی چیز آپ ان بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو ان میں دیسی گھی کا اور آئل کا اور بٹر کا اضافہ کرتے ہیں اس سے ان کی صحت پر بہت زیادہ نمائیہ فرق پڑے گا آلو کا استعمال اگر بچوں کی ڈائیٹ کے اندر یا جن کا وزن نہیں بڑھا کر دیا جائے تو اس سے بھی ان کی صحت کے اوپر بہت اچھا اثر ہوتا ہے اور جن بچوں کا وزن نہیں بڑھا ہوتا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نیند جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لیں اور ان کو لیکوڈ ڈائیٹ اور جوسز کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرایا جائے جن بچوں کا وزن نہیں بڑھا ہوتا ان کو اگر بار بار لیکوڈز یا جوسز دے دیے جائیں تو وہ یہ لیکوڈ ڈائیٹ کے ذریعے اپنا پیٹ بھڑھ لیتے ہیں یا بہت زیادہ ہائی کیلریک ڈین فوٹس کا استعمال اگر کر دیا جائے تو وہ ان کا استعمال بہت زیادہ کر کے اپنا پیٹ بھڑھ لیتے ہیں اور صحیح خورا کا استعمال نہیں کرتے اور ان بچوں کو اگر پاستہ پسند ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے یا جو بھی چیزیں وہ پسند کرتے ہیں ان کو وہ بنا کر دی جائیں اور بار بار وقتن فوقتن دے دینی چاہیے ایسے بچے اگر بہت زیادہ ہائیپر ایکٹیو ہیں یا بہت زیادہ ایکسیسائز کرتے ہیں تو جب وہ ایکسیسائز کر کے واپس آئیں تو ان کو شیکس دے دی جائیں فار انسٹنس مانگو شیک یا بانانا شیک یا پوٹیشو شیک شباک کے وقت اگر وہ سیریلز دیتے ہیں تو ان سیریلز میں بھی نٹس کا استعمال کر دیا جائے پراتھا بنانا بہت اچھا ہے اگر ان کو تندور کی روٹی پسند ہے تو وہ بھی ان کو دیسی کی یا مکھن لگا کے دے دی جائے کوئی اس میں حرج نہیں ہے دودھ کا استعمال دن میں دو دفعہ کرنا بہت اچھا ہے آج کل فلیورڈ ملک بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اگر بچے دودھ پسند نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو فلیورڈ ملک دے سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نٹس کا استعمال بھی ان بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور کئی دفعہ ہمیں ایسی وائٹیمن سیرپس کا استعمال ان بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے اگر وہ بچے بلکل بھی کھانے سے گریز کر رہے ہیں تو ان وائٹیمن سیرپس کو لینے سے ان کی بھوک میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ کراچی کے اندر گلشن میں اور کلیفٹن میں اور بہادراباد میں کلینکس کرتی ہوں لیکن جو لو کراچی میں موجود نہیں ہیں اللہ ڈاک کے ذریعے وہ مجھ سے آن لائن اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں شکریہ